بسم اللہ الرحمن الرحیم ان الحمدللہ محمد و نسلیرہ رسول کریم اما بعد سورة بن اسرائیل آیت نمبر چھپن قُلِدُ الَّذِينَ زَعَانُتُمْ بِالْمُنِهِ فَلَاِيُمْ حِكُونَ فَشْفَدُّرِّ عَنِكُمْ وَلَا تَحْوِيدًا کہہ دیجئے کہ اللہ کے سوار جنہیں تم معبول سمجھ رہے ہو انہیں ببارو لیکن نہ تو وہ تم سے کسی تقلیق کو دور کر سکتے ہیں اور نہ بدل سکتے ہیں اُلَائِكَ الَّذِينَ اَيَدُونَ يَبْتَغُونَ إِلَىٰ رَبِّهِمُ الْوَسِيلَةَ اَيُّهُمْ اَخْرَبُ وَيَرْجِوْنَ رَحْمَتَهُ وَيَخَافُنَ عَذَابَهُ اِنَّا عَذَابَ رَبِّكَ كَانَ مَحْنُورَ جنہیں یہ لوگ پکارتے ہیں خود وہ اپنے رب کے تخرب کی دستجو میں رہتے ہیں کہ ان میں سے کون زیادہ خریب ہے اللہ کے وہ خود اس کی رحمت کی امید رکھتے ہیں اور اس کے عذاب سے خوفصدہ رہتے ہیں جنہوں کے تعلق سے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وہ لوگ جو اللہ کے علاوہ دوسروں کو بھگارتے ہیں تو مشرقین میں سے بعض جنوں کی بھی عبادت کرتے تھے جن لوگوں کو بھلاتے ہیں اللہ کے علاوہ یبتغونا الیل ربیہم الوسیلہ اور اپنے رب کی طرف وسیلہ چاہتے ہیں ایہو مخرب وہ خود جو ہے نام سے بیدار ہیں جنہیں یہ لوگ پکارتے ہیں وہ خود اپنے رب کے تخرب کی دستجو میں رہتے ہیں ان کی طرف توجہ نہیں رہتے ہیں کیونکہ بعض جن مسلمان ہو گئے تھے مشرقین جب ان کی عبادت کرتے تھے جب وہ مسلمان نہیں تھے لیکن جب بعد میں اسلام خوبصورت کرنے ہو رہا ہے جن تو ان کے تعلق سے یہ آیت ہے دستجو میں رہتے ہیں کہ ان میں سے کون زیادہ خریب اللہ کے ہے کہ وہ خود اس کی رحمت پر امید رکھتے اور ان کے عذاب سے خوف زیادہ رہتے ہیں یہ آیت میں مراد ان مشرقین کا رد ہے جو جسموں کے اس خیال سے عبادت کرتے تھے کہ فرشتوں کی تصویریں ہیں اسی طرح ان اہل کتاب کا بھی رد ہے کہ وہ عیسیٰ علیہ السلام اور غزیر علیہ السلام کی علوہیت کے خائل ہیں خائل ہیں آج بھی وہ واللہ تعالیٰ نے حکم دیا کے ان سے کہو کہ تم انہیں پکارو جن کو تم اللہ کے سوا معبود مانتے ہو اور یہ بھی کہا کہ اللہ کی نظام تمندونی سے مراد وہ جنات ہیں جو مسلمان ہو گئے تھے اور مشرقین ان کی عبادت کرتے تھے جیسا کہ صحیح بخاری میں اس کی تفسیر ہے کچھ لوگ جنات کی عبادت کرتے تھے پس وہ جن مسلمان ہو گئے لیکن یہ لوگ جنہوں جنہوں کے سابقہ دین پر ہندی خائم رہے حافظ ابن حجر رحمت اللہ علیہ کی اضاحت میں لکھتے ہیں کہ وہ لوگ جو جنہوں کی عبادت کرتے تھے بدستور جنہوں کی عبادت پر خائم رہے لیکن جن جو ہے نا مذہب بدل کے صحیح مذہب پر آگئے جن یہ بات پسند نہیں کرتے تھے کیونکہ انہوں نے اسلام خبول کر لیا تھا اور وہ اپنے رب کی بارگاہ میں وسیلہ عامال سالحہ کے ذریعے سے تخرب تلاش کرنے والے ہو گئے تھے وَإِن مِّن قَرْيَةٍ إِلَّا نَحْنُ مُحْلِقُوهَا قَبْلَ يَوْمِن قِيَامَتِ اَوْمُواَدِّبُوهَا اَوْمُواَدِّبُوهَا اَدَبًا شَدِيدًا اَوْمُواَدِّبُوهَا جیتنی بھی بستیاں ہیں ہم خیامت کے دن سے پہلے پہلے یا تو انہیں ہلاک کر دینے والے ہیں یا سخت تر سزا دینے والے ہیں یہ تو کتاب میں لکھا جا چکا ہے کتاب سے مراد لہو محفوظ ہے اللہ تعالیٰ جب تمام لوگوں کی تقدیر جب نکھ رہا ہم اللہو محفوظ میں تو اسی وقت لکھا گیا کہ کون سی بستی کب نافرمانی کریں گی تو اللہ تعالیٰ ان کے پر کب کیسا کس قسم سے عذاب نازل کریں گے خیامت سے پہلے ہم تمام جو ہے جو بستیاں پہ جو قریہ ہے جو موالی گرس میں جو اللہ کا شرک ہوتا ہے وہاں پر ہم اس کو دبا کر دیں گے کتاب سے مراد لوہ محفوظ ہے مبدأ بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ بات تہشدہ ہے کہ جو لوہ محفوظ میں نکھی ہوئی ہے کہ ہم کافروں کی ہر بستی کو یا تو موت کے ذریعے سے ہلاک کر دیں گے اور بستی سے مراد بستی کے باشندگان ہے اور ہلاکت کی وجہ ان کی کفر و شرک اور ظلم و تغیان ہے علاوہ عزیز یہ ہلاکت خیامت سے قبل وقوع پذیر ہوگی ورنہ خیامت کے دن تو بلا تفریق ہر بستی ہی شکست وریخ تا شکار ہو جائے گی اللہ تعالیٰ سے دعا ہے ہم مقرآن پڑھ لیں گے سمجھ لیں کیمال کر لیں گے اور سہیدہ آپ کو ملک پڑھ لیں گے دردو قطاع فرمہ وردوان الحمدللہ